بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے آپ سب کو معلوم ہیں حکومت آج کل ہر دن شکست کا سامنا کر رہا ہے پہلے اپوزیشن کا پارلمان کی اتحاد کی وجہ سے نیشنل اسیمبلی میں ایک بل پہ ایک ان کا بل آؤٹ ووٹ ہوا اور ایک جو اپوزیشن کا بل تھا وہ پاس ہوا اس کے بعد جو دوسرا متحد اپوزیشن کا کامیابی ہے وہ یہ کہ حکومت نے اپنا ہی بلایا ہوا جوائن سیشن رات کے اندیروں میں کینسل کروا کے وزیراعظم صاحب بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تو وہ اس لیے کہ پارلمان میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ متحد تھے وہ موجود تھے اور ہم نے جو ناب آرڈننس کا سازش ہے جو ای وی ایمز اور الیکشن کمیشن کو انڈرمائن کرنے کا سازش ہے اب تک اس کو ناکام کروایا ہے اور امید ہے کہ ہم آگے جا کے بھی ان کو ان کے ہر سازش کو ناکام کروائیں گے میرا خاندان کا مولانا فضل رمان صاحب کا ساتھ آج کا نہیں ہمارا بزرگوں کا بھی تعلق ہے اور اب میرا اور مولانا اسد کا پارلمان کا پارلمان میں ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو آج مجھے بہت خوشی ہوا کہ ہم یہاں اسلامباد میں ان ساڑے پوائنٹس پہ ریمنس اور بات کر سکے اور جہاں ہمارا اپنا سیاست تو چلتا رہے گا اتنا جو ہمارا ساتھ ہے اور ہمارا تعلق ہے وہ بھی ضرور رہے گا اور ہم مولانا فضل رمان صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ جس طریقے سے آپوزیشن کا جو ساتھ ہے وہ اس پورے وقت پورے وقت میں اپنا رول ادا کرتے ہوئے انشور کیا کہ سارے سیاسی جماعتوں نے اپنا پورا قوت دکھا کے حکومت کو ناکام بنوایا اور یہی پاکستان کے عوام ہم سے امید رکھتے ہیں تو ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کے شکریہ ہے کہ پی ٹی اے میں واقفی کے کوئی مکان ہے یا پارلیمنٹ سے باہر مل کے جن دو جہز میں ساتھ دیں گے پی ٹی اے ہٹ کے بھی اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوا جیسے مولانا صاحب نے کہا جن پوائنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انہی پوائنس پہ ہم نے مطاہد اپوزیشن نے جمہوری جمہوریت اور جمہوریت یوزنگ ڈیموکرائٹک مینز ہم نے حکومت کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ ہمیشہ ہمارا موقف رہا ہے کہ جمہوری جمہوری انداز سے کام لیا جائے اور کامیابی حاصل دیں گے شکریہ